موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح واقعات کی روشنی میں ہماری گفتگو چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تصریف لائے اس وقت مدینہ کے اندر آپ کو کن لوگوں کا سامنا ہوا اور آپ نے کون سے کارنامے انجام دیے مدینہ پہنچ کر کے ابتدائی چیزوں پر ہماری گفتگو ہوگی فی الحال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا وہاں پر کن لوگوں سے پڑا چنانچہ مدینہ کے اندر جس وقت آپ پہنچے تھے اس وقت آپ کو تین لوگوں کا سامنا ہوا اس میں سب سے پہلے آپ مسلمانوں کو لے سکتے ہیں جو انسار اور مہاجرین کے شکل میں تھے اور دوسرے نمبر پر مسرکین مدینہ ان کو ہم دو کٹیگری میں باٹھ سکتے ہیں یعنی کچھ ایسے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے مگر بہت سارے ایسے لوگ رہ گئے تھے جو عبداللہ ابن عبی جو کی منافقین کا سردار تھا اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے دراصل اس کو یہ لوگ مدینہ کا سردار بنانا چاہتے تھے عوث اور خضرت یہ لوگ سب مل کر کے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان لوگوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور عبداللہ ابن عبی مدینہ کا حاکم بنتے بنتے رہ گیا اس لئے اس کی پوری کوشش تھی کہ مشرکین جو ہیں یعنی مدینہ کے جو لوگ ہیں وہاں کے باسندے ہیں ان کو کسی طرح سے مسلمان بننے سے روکا جائے اسی لئے بظاہر تو وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان کو کھر موقع پر اور ہر طرح سے نقصان پہنچایا جائے تو ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو عبداللہ ابن عبی کا ساتھ دے رہے تھے اور اس کے ساتھ اسلام کو نقصان پہنچانے اور اسلام کی خلاف سازش کرنے میں ہر طرح سے شریک رہتے تھے تیسرا جو سب سے بڑا گروہ تھا جس کا سامنا تھا اللہ کے رسول کو وہ مدینہ کے یہودی تھے جو بڑے قبائل ہیں تین قبائل ہیں جو وہاں پہ اس وقت میں موجود تھے اس میں بنو کا انکاہ ہے بنو نظیر اور بنو قریزہ تجارت اور دینی امور پہ انہی لوگوں کا تسلط تھا مدینہ کے اندر ان کے پاس دولت تھی پیسہ تھا یہ لوگ اوسو خزرج کو اور دیگر قبائل کو پیسہ دیتے تھے اور پھر وہ آپس میں ان کے اندر لڑائیاں بھی کرتے تھے کوئی قبائلہ کسی کی مدد کرتا تھا اور کوئی کسی کی چنانچہ چاہے وہ بنو قریزہ ہو یا بنو قیونکاہ ہو یا بنو نظیر ہو یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے یعنی مشرقین کی مدد کرتے تھے وہاں کے جو کفار تھے ان کی مدد کرتے تھے اور آپس میں سب کو لڑاتے تھے چنانچہ مسہور ہے اس و خزرج کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی جنگ بواس کے نام سے جو جانا جاتا ہے وہ کئی سالوں تک چلی تھی کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو ان کی یہی ساجش تھی کہ وہاں کے جو لوگ یعنی عرب جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں اور ان کی اپنی تجارت رہتی تھی ہر چیز پر یہ غالب تھے کھیتی باری کا کام یہ لوگ سبھالتے تھے اور وہاں کے جو دیگر لوگ تھے یہودیوں کے علاوہ تو ایک طرف یہودی تھے دوسری طرف مشرقین تھے اور پھر اس کے بعد مسلمان تھے آئیسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کام کیا کیسے ان سب کو لے کر کے ایک ساتھ چلے تھے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلا کام کیا کیا ہم اس کو جو ہے ہجرک کا پہلا سال کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ میں پہنچے تھے اس وقت تو تاریخ کا ایسا کچھ رواج نہیں تھا اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ رواج بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ رواج ہوا اور باقعدہ ہجری کلنڈر کا اجرہ ہوا لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پہنچے تھے مدینہ وہ سمجھ لیجئے کہ ہجرت کا پہلا سال ہے اسے جانا جاتا ہے آپ نے پہلے سال پہنچ کر کے کیا کیا کام کیے پہلے سال اس پر ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلا کام آپ نے وہاں پہنچ کر کے جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی سب سے پہلے یعنی آپ کو سب سے پہلے جس چیز کے فکر ہوئی اور جس کو آپ نے ضروری سمجھا وہ عبادتگاہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کہیں بھی پہنچنا چاہیے کہیں رہنے کے لئے جانا چاہیے تو وہاں عبادتگاہ کے لئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اپنے گھر سے پہلے سب سے پہلے عبادتگاہ کی فکر ہونی چاہیے تنانچہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی فکر کی اور اس کو بنانے میں بارہ دن لگ گئے ساتھی آپ نے مسجد نبوی کی تیار ہونے کے بعد اسی سے ملحق دو حجرے بنوائے جس میں ایک میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ رہتی تھی اور دوسرے میں حضرت آئیشہ تو ان دونوں کے لئے مسجد نبوی ہی سے ملحق دو حجرے بھی بنوائے تھے اب مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائے ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے آپ کا جو مقصد تھا وہ عبادت کرنا تھا کہ وہاں پر مسلمان نماز پڑھیں گے عبادت کو انجام دیں گے اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسجد نبوی اہم ترین معاملات کا مرکز تھی مسجد نبوی کے اندر بہت سارے معاملات انجام پاتے تھے بلکہ ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی ہی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سب کچھ تھا وہاں پر سارے کام سارے امور انجام پاتے تھے ہر طرح کے امور انجام پاتے تھے چنانچہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک مدینہ کے اندر پورا ایک سسٹم تھا کہہ سکتے ہیں کہ ایک حکومت ایک طرح سے چلتی تھی لیکن وہاں پر الگ الگ شعبے اور ڈپارٹمنٹ نہیں تھے سارے کام جو ہوتے تھے وہ مسجد نبوی ہی کے اندر انجام پاتے تھے چاہے وہ مجاہدین کے لشکر اور دستوں کا تشکیل دینا ہو اور ان کے لیے جھنڈوں کا باندھنا ہو وہ سب مسجد ہی کے اندر انجام پاتے تھے اگر کہیں پر لشکر بھیجنا ہے فوجی دستہ بھیجنا ہے تو اس کی تیاری وہیں پر کی جاتی تھی مسجد نبوی ایک طرح سے دیوان عام تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ ہوں یا بیرون مدینہ ہوں باہر کے لوگ وہ سارے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تو مسجد نبوی ہی کے اندر آتے تھے آپ وہیں سب سے ملاقات کرتے تھے تو ایک طرح سے یہ دیوان عام کی حیثیت بھی رکھتی تھی مسجد نبوی مجلس شورہ کی بھی حیثیت رکھتی تھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ مسجد نبوی ہی کے اندر صحابہ اکرام کو بلا کر کے مشہورے لیا کرتے تھے اور مسائل پر بحث کرتے تھے اسی طرح سے اور بھی دیگر شکایات کے لیے مسائل اور مشاکل کے لیے اگر کسی کے پاس ہوتے تھے تو اس کی شکایت وغیرہ کرنے کے لیے اپنے مسائل کو رکھنے کے لیے اپنے مشکلات کو رکھنے کے لیے اپنے پریشانیوں کو رکھنے کے لیے لوگ مسجد نبوی ہی میں آتے تھے اور اللہ کے رسول کو وہی پر انتظار کرتے تھے وہی پر اپنے مسائل کو اللہ کے رسول کے سامنے لوگ رکھتے تھے وہ مسائل چاہیں دنیوی ہوں وہ مشکلات چاہیں دنیوی ہوں اسی طرح سے چاہیں دینی ہو کوئی بھی دینی مسائل ہو یا دنیوی مسائل ہو سارے مسائل لوگ اللہ کے رسول کے پاس اسی مسجد نبوی میں رکھتے تھے اگر کوئی اکدکہ کمزور خواتین جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اگر مدینہ کے اندر مسلمان ہو کر کہہاتی تھی اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا مسجد نبوی ہی کے اندر ان کو ٹھکانہ دیا جاتا تھا یعنی ان کی رہائز کا انتظام مسجد ہی کے اندر کر دیا جاتا تھا سنانچہ مثال کے طور پر ایک حبسی لونی جس کے لیے مسجد کے ایک کونے میں چھپر بنا دیا گیا تھا حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اور یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کتاب الصلاة بابن فی نوم المرأت فی المسجد یعنی کیا مسجد کے اندر عورت کے لیے سونا جائز ہے اس مسئلے پر امام بخاری نے باب مادھا ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاة میں اور اس کے بعد یہ روایت نقل کی ہے فجات الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبسی سے ایک عورت آئی اور اللہ کے رسول کے سامنے اس نے اسلام قبول کیا اس کے بعد حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے لیے اسی مسجد کے ایک کونے میں ایک چھپر بنا دیا گیا یعنی ایک رہائشگاہ اس کے لیے بنا دی گئی اسی مسجد میں اور وہیں وہ رہتی تھی اور بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کی وہ مسجد کے اندر جھاڑ وغیرہ بھی لگایا کرتی تھی وفود کا استقبال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہی کے اندر کیا کرتے باہر سے جو وفود آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے قبائل ہوں یا حکومتوں کی طرف سے ہوں وفد کی شکل میں جو لوگ بھی آتے تھے چاہیں وہ سرکاری معاملات کتنی سیاسی معاملات ہو جنگی معاملات ہو یا پھر اسلام قبول کرنے کے لیے ہو یا پھر اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی مختلف مسائل کو لے کر کے لوگ وفود کی شکل میں آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اب وہ ان کا ٹھہرنا ہوتا تھا ان کا انتظام کرنا ہوتا تھا رہنے کا کھانے پینے کا وہ چاہیں ایک دن کا ہو دو دن کا ہو بعض وفود کے بارے میں تو آتا ہے کہ پندرہ پندرہ دن بیس بیس دن تک لوگ ٹھہر جایا کرتے تھے تو افود کا استقبال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہی کے اندر کیا کرتے تھے سفرہ اور قاسد بھی اسی مسجد کے اندر آتے تھے آپ سے ملاقات کرتے تھے الچی قاسد اور سفیر کی شکل میں جو باہر سے آتے تھے قبائل سے اور دوسری حکومتوں سے امارتوں سے تو اللہ کے رسول ان سے اسی مسجد کے اندر ملاقات کرتے تھے دینی تعلیمات کے حصول کا مرکز تھی مسجد جو تھی مسجد نبوی دینی تعلیمات کے حصول کا وہ مرکز تھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جامع درسگاہ کی حیثیت رکھتی تھی لوگ صحابے کراموں یا باہر سے لوگ جو بھی آتے تھے تو دین کی تعلیم اللہ کے رسول سے وہی پر حاصل کرتے تھے دعوت نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام دعوت اسی مسجد میں رکھی جاتی تھی دعوت یعنی مطلب کھلانے کی دعوت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت رکھتے تھے کھلانے کی دعوت رکھتے تھے تو اعلان کرتے تھے مسجد میں اور وہی مسجد ہی میں سب کو کھلایا جاتا تھا خاص طور سے اصحاب صفحہ کو کفار و مشرقین کے شیری حملوں کے جواب میں مسلمانوں کی محفیلے سیر و سخن اسی مسجد میں مناقض ہوتی تھی تنانچہ صحیح بخاری کے اندر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرقوں کے جو شیری حملے ہوتے تھے اس کا جواب دینے کے لیے مسجد کے اندر ان سے اشار سنتے تھے اور آپ ان کی جو ہے حوصلہ افضائی بھی کرتے تھے تاکہ مسلمان بھی ان کو جو ہے شیری جواب دے اس میں حسان بن صابت رضی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ علیہ وسلم اور بھی دیگر صحابہ اکرام معروف ہیں جو شیر کے اندر مشرقین کا جواب دیتے تھے مسجد نبوی میں بخائدہ اللہ الرسول پہلے شیر کو سنتے تھے اور اسلاح بھی کرتے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی بھی کرتے تھے کہ ان سے اگر کہیں نصب وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تھا نام کا مسئلہ ہوتا تھا قبیل خاندان کا مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے ضرور جا کر کے ان سے رہنمائی حاصل کریں کافر اور مشرق جنگی قیدیوں کو مسجد میں باندھا جاتا تھا یعنی گویا ایک طرح سے آپ جیل کہہ سکتے ہیں جہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جیل میں رکھا جاتا ہے تو اس طرح سے اگر کوئی جنگی قیدی ہوتا تھا باہر سے کوئی پکڑ کے آتا تھا تو آپ مسجد کے کسی خمبے میں اسے باندھ دیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہی ہوتا تھا تاکہ لوگ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں اور وہاں تمام معاملات ہوتے ہیں وہ لوگوں کے تعامل کو لوگوں کے اخلاق کو لوگوں کے عبادت کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کرے چنانچہ سمامہ ابنی اس سال کا واقعہ مسہور ہے جنہیں وہاں مسجد نبوی کے اندر بانا گیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور تعامل کو دیکھ کر کے مسلمان بھی ہو گئے تھے بعد میں وہ حالانکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بڑے آدمی تھے ان کو گئیدی بنا کے لوگ لے آئے تھے پکڑ کر کے لے آئے تھے اور مسجد کے کھمبے میں باند دیا گیا تھا واقعہ مسہور ہے مسلمان جنگی زخمیوں کے لیے علاج کی خاطر خیمے بھی مسجد نبوی کے اندر بھی لگائے جاتے تھے چنانچہ غزوِ حضاب میں رفیدہ کا خیمہ مسجد ہی میں نصب کیا گیا تھا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج مسجد نبوی ہی کے اندر ہوا تھا تو اگر کوئی مسلمان زخمی ہوتا تھا جیسے کہ لوگ جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے لڑائی کرنے کے لیے اب اس میں زخمی ہو کر کے آتے تھے تو ان کا علاج بھی مسجد نبوی کے اندر ہی ہوتا تھا صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی ہی کو اختیار کرتے تھے جس کے نتیجے میں محبت و اقوت کے جذبات فروغ پاتے تھے تو اس طرح سے مسجد نبوی کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اہلِ صفحہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ فقیر اور غیر شادی شدہ مہاجرین مراد ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر آ گئے تھے وہ الگ سے طاقت نہیں رکھتے تھے گھر برانے کی ان کا جو پناہ گاہ تھا وہی مسجد تھی انہیں اہلِ صفحہ کہا جاتا ہے وہ اسے بیرونی وفود کے آنے کی وجہ سے مسجد میں پناہ لینے والوں کی تعداد گھٹی بڑھتی رہتی تھی مگر مستقل رہنے والوں کی تعداد ستر کے آس پاس بتائی جاتی ہے جنہیں اصحابِ صفحہ کہتے ہیں یہ مستقل وہاں پہ مسجدِ نبوی کے اندر رہتے تھے ان کی تعداد ستر بتائی جاتی ہے اور اگر باہر سے وفود آ جاتے تھے وفود آ تو ان کی تعداد مزید بڑھ جایا کرتی تھی اصحابِ صفحہ میں کچھ نام کا آنا سامنے ضروری ہے چنانچہ سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ کا نام اس میں نمائیہ ہے سلمان فارسی ہے ابو ذر غفاری ہے واسلہ ابن اسکا ہے کعب ابن مالک انساری ہے حارسہ ابن نعمان ہے حضیفہ بن یمان ہے جاریہ ابن جمیل ہے عبداللہ ذل بجادین ہے خبیب بن یصاف ہے خرم بن فاتح اسدی ہے اسی طرح سے خباب بن عرط ہے خنیس ابن حضافہ سہمی ہے زید ابن خطاب ہے عبداللہ ابن مسود سحیب رومی شکران مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درے سے صوبان ہے سالم مولا ابن عزیفہ بلال ابن ربا ابو سعید خدری اور عرباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سارے صحابہ ہیں جو مستقل محجد نبوی کے اندر رہتے تھے اصحاب صفحہ میں ان کا سمار ہوتا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے عبادت کرتے تھے جنگ میں یہ حصہ لیتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تعلیم کے مطابق جو آپ حکم فرماتے تھے یہ لوگ کرتے تھے انہوں نے عبادت ہے جہاد ہے تعلیم ہے لکھنے پڑھنے کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں بد رہو اہد ہو اور دوسری لڑائیاں قدیبیہ کے موقع پر خیبر اور تبوک کے موقع پر یمامہ کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر ہونے ان کے موقع پر ان لوگوں نے نمائع کردار ادا کیے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام اگر دیکھا جائے تو اہل سفہ کی دعوت کا انتظام عموماً جو ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام میں صحابہ اکرام کرتے تھے چنانچہ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک دو دو کر کے صحابہ اکرام جو کی انسار ہو یا مہاجرین ہو وہ اپنے پاس لے کے جاتے تھے کھانے میں جتنے لوگ بھی بچتے تھے ان کا عمومی انتظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھی یہ صورت فتح خیبر تک چلی فتح خیبر کے بعد جب کشادگی ہوئی اور بیت المال کا سسٹم قائم ہوا تو اس کے بعد باقاعدہ ان کا انتظام بیت المال سے کیا جانے لگا اور مکمل خرچ بیت المال سے کیا جاتا تھا صحابہ صفحہ پر سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی صحابہ صفحہ میں معروف تھے اور آپ وہیں پر رہ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو بیان کرتے تھے اور چونکہ آپ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں اسی لئے آپ پر لوگوں نے اتراز کیا ہے کسرت روایت کی آپ پر اتنا زیادہ حدیث ہیں چند سال رہ کر کے اتنی زیادہ حدیثوں کو کیسے روایت کر لئے منانچہ ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ بتایا جاتا ہے وہ ساتھ ہجری خیبر کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اب اس کے بعد تین سال یا ساڑھے تین سال جو بھی رہے ہوں اور دوسرے صحابہ کے مقابلے میں جو کی مکہ میں تیرہ سال تھے اس کے علاوہ مدینہ میں دس سال تھے پھر بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکے تو اس پر لوگ اتراز کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ پانچ ہزار سے زیادہ حدیثوں کو کیسے انہوں نے روایت کیا اور دوسرا جو ہے یہ باہر کہی جاتے نہیں تین سال ساڑھے تین سال وہیں پڑے رہ گئے اس طرح سے دوسری بہت سارے اترازات آپ پر کیے جاتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جتنی بھی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں ان کا تعلق حکامات سے ہے عقائد سے ہے عام طور سے اگر دیکھا جائے تو اس لئے بہت سارے لوگوں نے جن کے بہت سارے تواعیف ایسے ہیں کمیلے ایسے ہیں بہت سارے فرقے ایسے ہیں بہت سارے ایسی جماعتیں ہیں جن کی عقائد پر ضرب پڑتا ہے ان لوگوں نے اس بنیاد کو لے کر کہ صحابی رسول سیدنا بہرر رضی اللہ عنہ پر اتراز کیا اور سب سے زیادہ اترازیوں نے کیا ہے کیونکہ انہوں نے صحاب بیعت کے تعلق سے جتنی روایتیں کی ہیں شاید کی کوئی کیا ہوگا یہ خود کہتے ہیں کہ میں پیٹ کی خاطر جتنا بھی ہو سکتا تھا میں صبر کرتا تھا ہمیں صرف کھانی کی فکر ہوتی تھی کہ ہم صرف کھانا ہمیں مل جائے بس اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے پھر میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا آپ کی باتوں کو سنتا تھا کوئی بات ہے آپ کی چھوٹنے نہ پائے میں اس فکر میں رہتا تھا اور اس کو یاد بھی کرتا تھا اللہ کے رسول سے میں نے ایک بار شکایت بھی کی کہ اللہ کے رسول میں کوئی چیز یاد رکھتا ہوں تو اسے بھول جائے کرتا ہوں تو آپ نے خصوصی طور پر ابو حریرہ کے لئے دعا فرمائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے میں کوئی چیز نہیں بھولتا تھا آپ نے کہا اپنی چادر میرے سامنے کرو میں نے اپنی چادر کر دی تو آپ نے دعا کہ اس کوئی بات کہا کہ آپ لبیٹ لو تو میں نے لبیٹ لیا پھر کہتے ہیں کہ میں کبھی بھولتا نہیں تھا تو ظاہر سے بات ہے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتے تھے اور جتنی بھی احکامات اقائد اگر دیکھیں آپ قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر ہو آخری وقت ہی میں زیادہ تر نازل ہوئی ہے تو یہ اس وقت موجود تھے اور دوسرے جو بڑے صحابہ تھے ان سے بھی انہوں نے حدیث میں روایت کی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ برابر رہتے تھے کہتے ہیں کہ صرف ہمیں کھانا مل جائے اس کے علاوہ وہ لوگ تجارت میں لگے رہتے تھے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی میں مجدی نبوی میں پڑھا رہتا تھا اللہ کے رسول کی ہر بات سنتا تھا تو کیوں مجھ پر لوگ دراز کرتے ہیں ہم جو ہے اسی لئے ہمیں حدیثیں زیادہ یاد ہیں اللہ کے رسول نے خصوصی دعا بھی فرمائی تھی تو اس طرح سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں بلکہ بعض لوگوں کی طرف سے تو انتہا ہے چنانچہ سیوں نے آپ کے تعلق سے حدیث بھی گھڑھ رکھی ہے یعنی تین لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے صحابہ میں سے تین لوگ رسول اللہ سے جھوٹ بولا کرتے تھے اس میں ابو حریرہ کا نام یہ لوگ رکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی ان کا اشارہ ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہے بتائیے یہ لوگ جو ہے اس طرح کی حدیثیں بھی گھڑھ کر کے روایتیں گھڑھ کر کے صحابہ کی طرف منصوب کرتے تھے کیونے لوگ جھوٹ بولتے تھے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے بھی الزامات ہیں وہ سب جھوٹے ہیں اور ان کی حدیثیں جو بھی ہیں اگر اس کی سند اگر صحیح ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اسے صحیح مانے جائے گی چنانچہ آپ دیکھیں سحی بخاری کے اندر آپ دیکھیں مسند امام احمد کے اندر سب سے زیادہ روایتیں امام احمد نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا ہے آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کے اندر صحیح بخاری کے اندر سب سے زیادہ روایت آپ کو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملے گی تو ابو حریرہ ہوں یعن حضب المالک ہوں ام المومنین آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں ان لوگوں سے روایتیں سب سے زیادہ مروی ہیں لیکن یہ جو سیاہ ہے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اس لئے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو حدیث صحابہ بیان کرتے ہیں جو جن پر بنیاد ہے دین کی بنیاد قائم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خاص طور سے گھرلو معاملات میں اور دینی معاملات میں فقہی معاملات میں حضرت عائشہ سے زیادہ روایت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ روایت کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو اللہ کے رسول مدینہ کے اندر پہنچے تو ان کی والدہ ان کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گی خدمت کرنے کے لئے اور ان کی خدمت میں ان کو ڈال دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں جیسے اللہ کے رسول پہنچے تھے آپ ہورن آپ کے ساتھ ہو گئے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ کی خدمت کرتے تھے اب وہ زیادہ روایت نہیں کریں گے حدیثوں کو نہیں بیان کریں گے تو آخر کون بیان کرے گا جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں انہی پر لوگوں کا اعتراض ہے ان کو اور کوئی مطلب نہیں تھا اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کام تھا کوئی کام نہیں تھا وہ اللہ کے رسول کی خدمت پہ معمور تھے جس طرح سے کہ عبداللہ بن مسعود تھے اس طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے متبعہ سنت میں مشہور ہے یہ تو یہ چند صحابہ ہیں جو حدیثوں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں اور دوسرے دیگر جو صحابہ ہیں ان سے حدیثیں کم مروی ہیں ان لوگ اپنا زیادہ کام کرتے تھے بلکہ آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے اور ہمیشہ رہتے تھے لیکن حدیثیں کم مروی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ جو ہے ساتھ میں نہیں رہتے تھے مدینہ کے اندر مدینہ کے اندر ہمیشہ ساتھ میں نہیں رہتے تھے آپ حوالی میں رہتے تھے تنانچہ آپ نے ایک انساری صحابی کے ساتھ آپ نے باری لگا رہا کی تھی کہ آپ ایک دن جائیں حدیث سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں اس کے بعد ایک دن آپ جاتے تھے تو اس طرح سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں صحابہ کرام پر خاص طور سے ابو حریر رضی اللہ عنہ پر فقہی معاملات کو لے کر کے تنانچہ ہنفیوں نے بھی کافی اختلاف کیا ہے اور اعتراض کیا ہے ان کی خلاف کتابیں آپ کو مل جائیں گی ابو حریرہ کے خلاف ان لوگوں نے لکھی ہیں حتیٰ کی آپ دیکھیں گے بعض سیوں کی ہاں تو گالی بھی دیتے ہیں صحابہ کے نام پر اس میں سر فیرس سیدنہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کو رکھتے ہیں یعنی اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو عام طور سے لوگ گالی دیتے ہیں تو وہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں باقاعدہ تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں آپ دیکھیں گے مسند احمد کے اندر بھری پڑی ہیں اور اس طرح سے حدیث کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں تو جو صحابہ کرام ہیں ان کا ایک خاص مقام ہے خاص اعترام ہے ان کے تعلق سے جھوٹ بولنا جھوٹی روایتیں نقل کرنا اور ان کو کہنا کہ یہ کم فہم تھے فقیح نہیں تھے یہ ہماری کم اقلی پہ دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کو ہم کہیں کہ ان کے پاس فہم نہیں تھا ہو سکتا اللہ کے رسول نے کچھ حدیث دوسرا مراد لے رہا ہو اور انہوں نے دوسرا سمجھ لیا ہو اس طرح کی باتیں اگر ان کی اقل میں حدیث نہیں آ رہی ہے دنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام کے تعلق سے ایک روایت نکل کی اس کے راوی جو ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں اس روایت کو جو لوگ نہیں سمجھ پڑے اپنی تفسیر کی کتابوں میں کہہ رہے کہ ہو سکتا اللہ کے رسول یہ بیان کرنا چاہتے ہوں ابو حریرہ نے یہ سمجھ لیا ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت مسہور ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تین جھوٹ بولے اس میں دو جو ہے اللہ کی خاطر دین کی خاطر اور ایک جو ہے اپنی ذات کے تعلق سے اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جو ہے کچھ بیان کرنا چاہتے رہے ہوں گے ابو حریرہ نے کچھ سمجھ لیا مطلب یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں کو لوگوں نے اپنی اقلوں پر پرخنا شروع کر دیا ان کی اقلوں میں وہ حدیث نہیں آئی تو کہہ دیا کہ ابو حریرہ نہیں سمجھ پائے ہوں گے اسی طرح سے بھئی مسررات کے تعلق سے آپ دیکھ لیں کہ ایک بکری اگر آدمی خرید رہا ہے تو خریدنے کے بعد اگر اس کو نہیں سمجھ میں آئے تو واپس کر دیتا ہے تو خرید و فروخت میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس نے کچھ استعمال کیا اس کا دودھ اگر استعمال کیا ہے تو ایک سا خجور دینا پڑے گا واپس یہ حدیث کے اندر ہے تو اس پر بھی لوگوں نے اتراز کیا جن کے یہاں یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں دینا ہے تو کہتے ہیں کہ ابو حریرہ نے اس کو سمجھ نہیں سکے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ دیکھیں کہ مختلف طریقے سے لوگوں نے اتراز کیے ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی حدیثیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ تمام حدیثیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں لوگوں نے اپنے اپنی اقل کے حساب سے انہیں رد کیا ہے چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دفاع میں لوگوں نے کتابیں بھی الحمدللہ لکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے صحابہ اکرام کی احترام اور ان کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق بقصِ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی